یہ جی کھیرہ بچڑا آگے چلو یار یہ فائنل فائنل کتنے میں ہو جائے گا اگر میں اس کا خود خریدار بنوں پچھتر ہزار یار ایک بات تو بتاؤ یہ کتنے میں ہو جائے گا آخری ریٹ جس سے کم نہیں ہوگا محارے مرکت فائی کے پاس اللہ بہت سے الحمدللہ یہ صرف اس میچ میں ترجمہ سبھائی کے پاس آتا ہوں کہ کوئی دو منٹ انتظار پارد اپنے مرضی کے جانگر ملتے ہیں مناسب قیمت میں مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں مل جاتے ہیں منٹی میں جل ہی آئیں جھوٹ پارڈ ہوئے لیکن بہت یہ شخص کسی قسم کبھی جھوٹ پارڈ نہیں ہوئا ساتھ ایک خندے پاری اللہ سیرین پہلے بھی آئیں آپ کو دو سکر میں یہی کہوں گا کہ اگر منٹی میں کبھی کسی قسم کی جھوٹ پارڈ مطاری سے بچنا ہے آپ ان کے پاس آئیں ایک دفعہ آپ آئیں گے تو مجھے نہیں ہوں لیکن شلال اللہ بار بار انتظار دو دانت ہے جی ستارہ لاکھ ڈیمانڈ ہے گوش کا کتنا وزن ہوگا بھئی وزن ماشاءاللہ تھوڑا سا اس کو ادھر کرنا تھوڑا سا بڑا بڑت ہے اب یہ ہو رہے دو دانت ہے یہ یہ چیز سترہ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے دو دانت ہو رہا ہے مدب اس قربانی پہ ہو جائے گا آہا ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کتنے میں ہو جائے گا فائنل تیرہ لاکھ اور یہ جی دوستو آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ خوبصورت بھاری بچڑا دکھاتے ہیں اس کی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں ساڑھے اٹھارہ لاکھ دانتوں میں یہ چھے ہے اور اس کا گوش کا وزن بھائی کہہ رہے ہیں سولہ سے سترہ مند گوش کا وزن ہوگا میرے کہنے پہ انہوں نے کھول کے دکھایا تاکہ آپ کو بھاری بچڑا ہے اچھے سے دکھ جائے چاروں طرف سے چلا پھر آ کے بھی دکھا دیں تو جناب ساڑھے اٹھارہ لاکھ ڈیمانڈ دانتوں میں چھے اور گوش کا وزن تقریباً سولہ سے سترہ مند ہو سکتا ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے مزید فائنل بات چیت کرنے سے ہو جائے گا پہلے والے بچڑے کا فائنل انہوں نے بتا دیا لیکن اس کے بعد بھی اس میں کمی بیشی ہو جائے گی تو پیارے دوستو تمام ویڈیو جو ہے وہ لائیو ہے سکپ نہیں کرنی آخر میں تھوڑی قیمت والے سستے بچڑے بھی دکھائے گئے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پوری ویڈیو دیکھنے پر جو ہے سستے بچڑے تھوڑی قیمت والے دو ہزار بائیس کی قربانی کے لیے مل جائیں گے باقی جو میں نے اپنی پرچیزنگ کے لیے کوشش کی وہ آپ بھی بچڑا آگے پوری ویڈیو دیکھنے میں آپ کو دیکھ سکتا ہے یہ ساڑھے تیرے لاکھ ڈیمانڈ ہے تیرہ من گوشت کا وزن کہہ رہے ہیں داتوں میں یہ چھے برکت بائی کے بارے میں آپ نے سٹارٹ میں تاثرات سن لی اگر آپ بھی کنڈے پر تول کر یا قربانی کے لیے سستے بچڑے یا کاٹو مال خریدنا چاہتے ہیں کیرے بچڑے کنڈے پر تول کر تو انشاءاللہ مکمل امانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا تو آپ کو نمبر دیا جارہا ہے آپ کسی بھی وقت کسی قسم کی رہنمائی معلومات کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں برکت بائی کے ساتھ باقی ویڈیو لائیو ہے آپ کو لائیو ریٹس بتاتے ہیں تھوڑی قیمت والے بچڑوں کے لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں دکھانے کی چیک کروں گا آپ کوشش یہ چیز اچھا یہ بھی اپنا ہے نہیں یہ آپ کا نا اس کی کیا ڈیمان ہے یہ والا یہ والا اس کی ساتھ لاکھ اس کی چھے دا یہ دانتوں میں کیا ہے یہ والا دو دانت ہے اور یہ چار دانت ہے یہ تو بچڑی ہے ہاں اچھا یہ والا بچڑا اور یہ بچڑی ہے بچڑی دو دانت ہے اور یہ بچڑا چا چیلنجی ٹھیک ہوئے ہیں ہاں بتائیں آپ آگے تو نہ آئیں بچڑے کو دکھانے دیں دانتوں میں چھے ہیں ہاں کیا ڈیمانڈ ہے ہاں جی دس لاکھ اور زیادہ ڈیمانڈ ہے یا کتنے میں ہو جائے گا فائنل آپ بتاؤ دس لاکھ ڈیمانڈ ہے دانتوں میں اچھے ہیں چلے جی کوئی بات نہیں آگے چلتے ہیں یہ جی کھیرہ بچڑا آگے چلو یہ فائنل فائنل کتنے میں ہو جائے گا اگر میں اس کا خود خریدار بنوں تو آخری بات ویڈیو باری بات نہ سمجھنا ہے اگلے سال کے لیے ہو جائے گا ایک بات تو بتاؤ یہ کتنے میں ہو جائے گا آخری ریٹ جس سے کام نہیں ہوگا بس یہ پچھتر رکھا ہے ہم نے خریدہ ہے ابھی جو یہ بہتر ہزار 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 بہت مہنگا ہے یار اس کو تو دیکھ لیا نہیں اس طرح بچڑا خریدنا ہے نا دو اپنا پھر آگلے سال کے لیے دیمانڈ زیادہ ہے نا دیمانڈ زیادہ ہے کوئی اور ڈھونڈو یہ نہیں دو گیا آپ اس سے کام نہیں ہوگا چلو ٹھیک ہے اچھا یہ بھی اسی میں ہی ہے 65 میں ہو جائے گا یہ بھائی گئے رہے ہیں مزید بات چیت ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے آج تو آج تو مال دھنی آگیا ہے ہاں جی فتح پورت جہاں گوالا کیا مانگا جی دیمانڈ ہاں جی ساڑھ تین دن لاکھ مانگ رہے کل بھی آپ اس کا تین دن لاکھ مانگ رہے تھے کتنے میں ہو جائیں گے کتنے میں ہو جائیں گے کتنے میں ہو جائیں گے آخری دستی دن لاکھ مانگ رہے ہیں ہاں 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 وہ تو مجھے سمجھ آگئی ہے خلاص راہی وہ سکتی بنی کے لیے تیار ہیں کتنا غلطت ہوگا ہاں پانچ بار نہیں ہے اسی پورا سال کار باہر کرتے ہیں نہیں کم بھی ہو سکتا بھائی چربینی اچھا سمجھانے والی ہے نا پھر چربینی ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا سالان جیس لاٹ کی ڈیمانڈ جانتے ہیں بھائی کدے ہیں آجو جار دو دانتے ہیں ہاں بھائی کتنے میں ہو جائیں گے یہ فائنل ایک پہنٹالیس بہت زیادہ ہے یار ایک لاکھ ڈیمانڈ کرنی چاہیے اس کی بچڈے دیکھ لئی ہیں بھائی زیادہ دیمانڈ ہے دو دانت بچڈے ہیں ایک پہنٹ کتنے میں ہو جائیں گے آخری ریٹ اس کا بتا دو آخری فائنل کیا مانگ رہے ہو آپ کو نہیں پتا یہ بچڑے آپ کو دکھا رہے ہیں دو دان دو دانت ہے کیا ڈیمانڈ ہے دوست ایک پنتالیس کتنے میں دینے ہیں فائنل آخری ڈیٹ آخری ڈیٹ پندرہ کو دے جائیں ایک پندرہ ایک پنتالیس ڈیمانڈ ایک پندرہ میں دے دیں گے مزید گاگ کیانے سے اس سے بھی کم ہو جائیں گے آج گاگ تو ہے نہیں منڈی میں اچھا کس حساب سے چودہ کریں گے ایک چودہ یہ کتنے ایک دس میں ہو جائیں گے کس سے کم میں ہو جائیں گے ایک دس سے زیادہ اور ایک پندرہ سے نیچے سارے دو دانت ہے تھوڑا بشڑے دکھا دو یار کھلے کر کے بشڑے دیکھنا جی ٹائی ٹو ایک ایوریج ایوریج چار مند گوش کا وزن بتا رہے لیکن وزن زیادہ بتا ہے بھائی چار من نہیں ہے چھوٹے بچڑے ہیں تین مند ساڑھے تین مند ساوہ تین مند ہونگے وہ تھوڑے بڑے بچڑے کڑے ہیں اس طرف ہر لاٹ میں دو چار بچڑے بڑے بھی ہوتے ہیں تھیک ہے جی تھانکیو یہاں جی تقریباً چار پانچ بچڑے ہیں چھے ہیں دو چار چھے ہاں چھے بچڑے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ کیا ہے ہاں سب کی ایک پنٹ آلیس پنٹ آلیس ایک پنٹ آلیس پنٹ آلیس دو دانت ہے ایک پنٹ آلیس ڈیمانڈ دو دانت بچڑے ہیں کتنے میں ہو جائیں گے فائنل چار مند چار مند سے زیادہ کم ہو سکتا ہے ایک پہنچالس ڈیمانڈ دو دانت بچڑے ہیں چھے بچڑے ہیں ڈیمانڈ زیادہ ہے بھائی پاتچیت کرنے سے کم ہو جائیں گے کتنے میں ہو جائے گا آخری بات آج ہو بھائی یہ بچڑے آپ کو دکھا دی ہیں چلیں آگے چلتے ہیں یہ بچڑے دکھاتے ہیں آپ کو آپ کے ہیں کیا ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ مناسب بتانا یار یہی مہروانی کر دینا ڈیمانڈ ایک پہنچ تین ہیں دون دے کون کون سے چیتا ہے یہ چیتا ہے وہ کچھا تین بچڑے ایک پہنچس ڈیمانڈ دو دانت کتنے میں ہو جائیں گے فائنل اچھا یہ بتاؤ کہ گوش کا کتنا وزن ہوگا چار چار مانڈ نہیں ہے چار مانڈ نہیں ہے بہت کام ہے بچڑے تو دیکھ بچڑے تو دیکھ بچڑے تو دیکھ بچڑے چلیں گے ٹھیک ہے ایک پہنچس ڈیمانڈ مزید ایک پندرہ تک ہو جائیں گے فائنل نہیں ایک بیس تک ہوں گے ایک بیس تک ہوں گے چلیں ٹھیک ہیں یہ کس کے ہیں یہ ساتھ والے یہ بھئی محمد خان محمد خان کون ہے کیا مانگ رہا محمد خان اس جوڑی کا بتا دوں ہاں دو لاکھ دو لاکھ دو پچھ پنجا بھائی جاں دو پچھ پنجا دانتوں میں کیا ہے دو دانت بھائی ہیں نراض ہوگے بھائی نہیں نہیں بھائی دو پچھ پنج ڈیمانڈ آجی کتنے میں ہو جائیں گے فائنل چیلس دو چالیس کے اس سے کم نہیں ہوگے ہاں نہیں ہوگے بھائی جاں ہاں ہاں دوست کیا مانگ رہے جوڑی کے ہاں جی دو نووے دو نووے کتنے میں ہو جائیں گے فائنل دو ستر میں ایک پینتیس فائنل ڈیمانڈ ہے تی بچھلے کے صاحب سے دوسرا بچھلہ یہ ہے دو دانت ہے دونوں ساوہ تین مند گوشت کا وزن ہے دوست کیا مانگ رہے اس کے ایک پچیس دو دانت ہے ایک پچیس ڈیمانڈ ہے دو دانت ہے کتنا وزن ہے گوشت کا ساڑھے تین مند فائنل کتنے ہو جائیں گے فائنل آخری ریٹ کیا ہے اس کا ایک بیس چچا جی کیا مانگ رہے ہیں ایک ستر ستر ایک ستر ستر چانتوں میں کیا ہے دو چچا زیادہ ڈیمانڈ ہے نہیں ہے زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ کتنے میں ہو جائیں گے فائنل آپ بتاؤ چلو پھر فائنل نہیں ہے بہتر ہے آپ اتنی ڈیمانڈ بتائیں انشاءاللہ یہ بھگ جائیں گے شام تک دیڑھ 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 اگر ابھی بھی زیادہ ہے دو دانت بجھڑیں گوشت کا کتنا وزن ہوگا چار ساڑھے چار مند گوشت کا وزن چار سڑھے چار مند زیادہ بتایا ہے جی چار مند نہیں ہے چچا اچھا بھوکے کھڑے ہیں چھتے ہیں ٹھیک یہ جی ایک بچڑا کنڈے بچڑا آ رہے ہیں اس کا بزن بتاتے ہیں آپ کو چچا تھوڑا سائٹ پہ ہو جاؤں یہ بڑا بچڑا کنڈے بچڑا آ رہے ہیں جی اس کا لائف ویٹ آپ کو بتائیں گے بچڑا تھوڑی زید کر گیا کنڈے پہ چڑھنے سے انکار کر رہے ہیں اس کا لائف ویٹ ہے تین سو کتنا بزن ہے اس کا ڈیلا چھوڑ دو کتنا بزن کتنا ہے تین سو اسی ادھر آئے برکت بھائی ایک لاکھ ساٹھ کا لیے ہے چار سو بیس روپے فی کلو کی سر یہ بچڑا ہوگے ایک ساٹھ میں یہ سار میں دیتا ہے آپ نے بچڑا ہوں سیٹسفائے ہیں آپ اچھا کیا سین ہے چل پھر کے سہی ہے یا کنڈے پر سہی ہے تول کے کتنا فرق پڑ جاتا ہے میرا ارادہ وہاں سے یہی تھا کہ اچھا ہم لینے نکلے ہیں تو وہ بہت مہنگے دیتے ہیں دام بہت زیادہ دیتے ہیں تول کے ایک تو سکشنگ بیتی ہے تول کے لینے کے لینے کتنا ہے اوری سا یہ ہے کہ اپنی مجز سے جو آنا ہو پر پیشنگ بیٹی ہے مطلب آپ کے پاس چوائیس والا آپشن آ جاتا ہیں چوائیس والا آپشن آ جاتا ہے چکر فی کلو کے حساب سے اس کا تین سو اسی کلو کا بدن ہے چار سو پیس روپے فی کلو کے حساب سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا یہ بچھتہ لے لیے دو داک بچھتا ہے دو داکھتا ہے تقریباً پانچ من اس کا گوشت کا وزن ہے پانچ من گوشت کا وزن